اب اس اللہ کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے یتفکرون فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں متفکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں یہرائی میں اترتے ہیں تو ایک حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے ربنا ما خلقت حذا باطلا سبحانک فقنا عذاب اللہ اے اللہ تُو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہر شہ میں حکمت ہے ہر شہ با مقصد ہے سبحانہ کا تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد شہ پیدا کرے یا کوئی بے مقصد کام کرے بے مقصد کام کرنے والوں کو آپ کہیں گے پاگل ہیں تب بنا ما خلقت حذا باطلا ایک اور جگہ آیا ہے عباسہ تو انہیں یہ عباس پیدا نہیں کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے ہر شہ نتیجہ خیص ہے ہر شہ کے نتائی نکلتے ہیں گھاس کا تنکہ بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے تو آپ غور کریں اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے گھاس کے تنکے کا بھی رول کیا ہے سبحانک فقنا عذاب اللہ اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرت کی طرف اور آخرت کے عذاب کی طرف کیوں کیسے اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر امتزاج آپ دیکھیں گے عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شہ بے مقصد نہیں نتیجہ خیص ہے فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلح نیک ملے اچھا ملے بدی کا صلح برا ملے عقل کہتی ہے لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکو کار حلال کھانے والے بمشکل سوچی روٹی کھا سکتے ہیں استثناءات ہیں لیکن عام معاملہ تو یہی ہے حرام خور دھوکہ دینے والے سعودی کاروبار کرنے والے ہیروین کا کاروبار کرنے والے منشیات کا کاروبار کرنے والے انسان کے سفری جنسی جذبات کو بڑھکا کر حامدنی حاصل کرنے والے کوئیش کر رہے ہیں تو اصول تو یہ ہے کہ گندم اس گندم پہ رویت جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو اگنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے نیکوں کاروں کو کیا ملا نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی کئی وقت کے فاقے آتے تھے ان کی نیکی کا کوئی سلح دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں اللہ ہوا صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و خلیلک محمد مبارک درود پڑھیں اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سدا دے سکتے ہیں ہٹلر میں اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فور سب سے لے کر اس کا ایک ایک روان روان نکالتے اور اس کے مسلس کا بھی ایک ایک جو ہے علیدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سدا ہو جاتی کروڑوں انسان قتل ہوئے لاکھوں نہیں پورا یورپ برباد ہوا ہے تباہ ہوا خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا ہے دنیا میں ہم نے جزا اور سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے لیکن یہاں نہ جزا اتنی بھی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے اس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روکا دو گا یہی اپنا وقت صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا اس نے لگا دیا اپنے آپ کون اسے سنا دے گا یہاں اور کیا سنا ہوگا اس نے اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا شیطان کے چینے بن گئے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا ان کو یہاں کیا سزا دیا سکتی ہے لہذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے ایک دنیا ایک عالم اور ہونا چاہیے اور وہ عبدی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور سزا ملے اور پورا پورا بھرپور عجر دیا دا سکتے ہیں یہ ہے منطق اور عقل کا تخاظ خیر و شر یہ فطرت ہے خیر خیر ہے شر شر آج کل کے دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے نہیں نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اور انسان فطلی طور پر جانتا ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے the moral law within ہمارے اندر ہے یہ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ نیکوں کاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے وہ یہاں پورا نہیں ہوتا اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے ہیں پھر رشوتوں کے دندے ہیں چھوٹ جاتے ہیں ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے بڑا جو ماہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کٹ لیتا ہے جرا کر کے فرض کیجئے یہ سارے مراحلیں تیہ کر لیے میں نے مثال دی تھی ایک گڑا آدمی ہے جس نے جوان کو قتل کر دیا آج کل کیا ہوتا ہے کہ اوملی کی حرکت ہی ہے نا پسٹل سے شوٹ کر دیئے اب آپ نے فرض کیجئے سارے مراحل تیہ کر کے اسے پھانسی کی سزا دے دی تو کیا سزا بنی اس کی وہ زندگی گزار چکا کھا پی چکا اپنے بچوں کو پال پوس چکا وہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں اس کی بیوی بھی یا بوڑی ہے یا مر چکی ہے اور اس نوجوان کا ہے جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے یتی اور یہ بچے اب باپ کی شفقت اور باپ کی نگرانی سے سر پر سایا نہیں رہا ہے باپ کا اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان بہت شدید ہے وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے کے اندر گلندگی پھیلائے گی انسان کے آمال ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی میں آگے بھیجتا ہے میرے اور آپ کے آمال جبعہ ہو رہے ہیں کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے ایک وہ آمال کے اثرات ہیں جو پیچھے چھوٹ کر جاتے ہیں وہ جو پیچھے اثرات ہیں آج جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کے تفیلی پڑھ رہا ہے جو روضہ رکھ رہا ہے وہ حضور کے تفیلی روضہ رکھ رہا ہے حضوری نے سکھایا تھا اس لئے کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد بے عدد من صلی اللہ وآسام بارک علیہ محمد بے عدد من قام سجدہ وقام کہہ لیجے رکعہ وقام کہہ لیجے اہلا محمد پر ضرور بھیج ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں اس لئے کہ وہ محنت مشقت تئیس برس کی تھیں جن کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک فطرت اور عقل کی رہنمائی اللہزین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والنرد ربنا ما قلقتہذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما لظالمین من انسار اے لا جن کو بھی تو جہنم میں داخل کر دے گا ان کو تو رسوہ کر دے گا وہ رسوہ ہو جائیں اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی تیرے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوگا کوئی تیری احتساب کے داستے میں ہائی ہونے والا نہیں ہوگا کوئی تیرے محاسبے کے روح کو ملنے والا نہیں ہوگا